قضب اللہ من الشرطان اعجیب مزر سامین آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عقل کیا ہے تو عقل وہ لطیف شئے ہے کہ جس کے ادراک سے جس کی ماہیت معلوم کرنے سے جس کی اصل معلوم کرنے سے ہمارے اوہام قاسر ہیں جس کے ادراک سے ہمارے اوہام قاسر ہیں فقہاء اکرام کے نزدیک کوئی بھی ایسی تعریف مستند مدلل موجود نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم تک کوئی ایسی چیز پہنچے کہ عقل کیا ہے فلسفہ کی نظر میں دیکھا جائے تو فلسفہ کہتے ہیں کہ عقل ایک جوہر ہے جو روح میں حلول کیے ہوئے ہیں بعض فلسفہ کہتے ہیں کہ عقل ایک آلہ ہے جس کے ذریعے معرفت اور پہچان ہوتی ہے بعض فقہاء اور فلسفہ کی یہ رائے ہے کہ عقل ایک ارد ہے بعض کہتے ہیں کہ عقل نہ ارد ہے نہ جوہر ہے لیکن اس کے ذریعے اس کے ذریعے حصول معرفت اور اشیاء کا ادراک ہوتا ہے بعض کے نزدیک عقل ایک علت کا نام ہے جس سے انسان دانشمند بنتا ہے بعض کے نزدیک عقل ایک معنی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے خطاب شریع ہوتا ہے یعنی جس عقل کے ذریعے انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ عقل ایک لطیف شعہ ہے جو دل میں اپنا نور بکھیرتی ہے اور اسے جلا بکشتی ہے اور دل میں اتر کر چیزوں کو دیکھتی ہے بعض کے نزدیک عقل ایک جسم ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے لیکن اس میں شیخ ابو شکور محمد بن سعید فرماتے ہیں کہ سب سے مدلل رائے یہ ہے کہ عقل ایک ارد ہے جو اپنے محل میں وقو پذیر ہے یعنی اس کا محل دماغ ہے وہ دماغ میں سرائیت کیے ہوئے ہیں اور چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کارامت ثابت ہوتی ہے وہ کہا کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ عقل ایک جوہر ہے اور وہ کچھ حدیث مبارکہ قصہارہ لیتی ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو تخلیق فرمایا اور پھر فرمایا کہ آگے ہو جاں تو وہ آگے ہوئی پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی پھر فرمایا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بشارت ہے اس شخص کے لیے بشارت ہے جس کو میں نے عقل عطا فرمائی تیرے سبب میں عطا کروں گا اور تیرے سبب میں گرفت کروں گا اور تیرے سبب میری عبادت کی جائے گی اور تیرے سبب میں عذاب دوں گا اور تیرے سبب ہی میں ثواب دوں گا ایک اور روایت حدیث مبارکہ میں ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ نے عقل کو جب پیدا فرمایا تو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو جب پیدا فرمایا تو فرمایا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی پھر فرمایا کھڑی ہو جا تو وہ کھڑی ہو گئی پھر فرمایا پیٹ پھیر لے تو اس نے پیٹ پھیر لی پھر فرمایا دیکھ تو وہ دیکھنے لگی پھر فرمایا سن تو پھر سننے لگی پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں نے مخلوق میں تجھ سے زیادہ عزت والی کوئی چیز پیدا نہیں کی تیرے سبب میری عبادت کی جائے گی تیرے سبب میری معرفت حاصل کی جائے گی تیرے سبب میری حمد بیان ہو تیرے سبب میں پکڑ کروں گا معاخضہ کروں گا تیرے سبب سے عطا کروں گا تیرے سبب سے سزا دوں گا اور تیرے سبب سے حساب و کتاب ہوگا یعنی تیرے سبب سے سواب اور عذاب ہوگا پھر ایک تیسری روایت میں اللہ تبارک و تعالی نے اکل سے مخاطب ہو کے فرمایا دوران گفتگو کہ پتا میں کون ہوں تو اکل خاموش ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنا نورِ معرفت عطا فرمایا تو اکل پھر اللہ تبارک و تعالی سے یوں عرض گزار ہوئی کہ انت اللہ لا الہ الاہ انت الواحد القہار کہ تُو پاک ہے تُو اللہ تبارک و تعالی ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو واحد و قہار ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اکل سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ کوئی اچھی چیز پیدا نہیں فرمائی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اکل جوہر ہے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اکل کو کسی چیز میں منتقل فرمایا ہو اور پھر اس سے کلام فرمایا ہو لیکن اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اکل مخلوقات میں سے مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تخلیق فرمایا ہے آج کے دور میں اگر اس کی مثال دی جائے تو جیسے کہ کوئی سوفٹ ویئر انسان تخلیق کرتا ہے بناتا ہے کوئی سوفٹ ویئر کسی کمپیوٹر میں کوئی سوفٹ ویئر ڈالا جاتا ہے وہ سوفٹ ویئر کی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں تو انسان میں جو جو سوفٹ ویئر میں چیزیں ڈالی ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اکل کو بطور سوفٹ ویئر انسان میں رکھا ہے اور ہر چیز کا جس طرح ہر سوفٹ ویئر ایک جیسا نہیں ہوتا اور اس کی اپنی اپنی لیمٹیشنز ہوتی ہیں اسی طرح ہر شخص کی اکل بھی ایک جیسے نہیں ہوتی کوئی بڑا سائنسدان بن جاتا ہے کوئی اپنی سادہ سی زندگی گزارتا ہے کوئی مجنو دیوانہ بنا پھرتا ہے کوئی بہت بڑا مبلغ بن جاتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے اور کچھ اپنے روز مرہ کے معاملات نہیں پھنسا رہتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اکل کے ذریعے انسان کو رزق بھی دیتا ہے اور اکل کے ذریعے اس پہ امتحانات بھی آتے ہیں تو اکل جو اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے جو اس نے انسان کو عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے وہ خدا کو پہچانے سمم بکمم امیل فہم لا یاقلون کہ وہ بہرے گونگے ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اکل نہیں رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو نہیں پہچان سکتے تو اکل اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ اکل کا استعمال کر کے اکل کا استعمال کر کے رب کی معرفت کو پہچانا جائے اللہ تبارک و تعالی کی نظام اور اللہ تبارک و تعالی کے بنائے گئی قدرت اور اس کے قوانین پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرے آج کے دور میں ہوتا اس سے الٹ ہے ہوتا یہ ہے کہ وہی انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور وہ اکل جو اللہ تبارک و تعالی نے خود تخلیق فرما کہ انسان کے دماغ میں رکھی اسی اکل سے انسان اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر سوالات اٹھاتا ہے تو دوستانِ گرامی اسی اکل سے آج کے دور میں دہریت ایتھیس الہاد اسی اکل کے بلبوتے میں پھیلتا ہے اور دین کو جب آج ہماری نوجوان نسل دین کو اکل کے ترازو پر تولتی ہے ہر چیز کو اکل کے لحاظ سے دیکھتی ہے تو یہ چیز ایک واضح کرنا ضروری ہے کہ اکل دین کے تابے ہے دین اکل کے تابے نہیں ہے دین آلہ ہے عرفہ ہے اکل کا درجہ اس سے بھاد میں آتا ہے اکل دین کے تابے ہو تو اکل کامل ہوتی ہے لیکن اگر دین کو اکل کے تابے کیا جائے تو دین تو انسان کا ایمان تو ناکس ہوتا ہی ہے ساتھ اس کی اکل بھی ناکس ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اکل کو اس لیے اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ وہ دین کے تابے رہ کر ہی اپنی کاملیت تک پہنچ سکتی ہے اگر آپ اپنے اسلام کو اپنے دین کو اکل کے ترازو پر تولنا شروع کر دیں تو بہت سی چیزیں ہمیں اسلام کی روز مرہ چیزوں میں ایسی ملتی ہیں جو اکل کے میار کے مطابق پوری نہیں اترتی لیکن کیوں کیونکہ وہ دین کا حصہ ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو اکل ہے ہماری اکل محدود ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت ہے وہ لا محدود ہے تو ہم اپنی اکل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ رب کا یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے لہٰذا اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اگر نماز کے لیے تمہیں نماز کے لیے وضوح کرنا ہے اور تمہیں پانی نہیں مل رہا تمہیں پانی نہیں مل رہا قریب تک اور تمہیں یہ شائبہ ہے کہ جب تک پانی ملے گا نماز قضاء ہو جائے گی تو تم تیمم کر لو اور اگر کوئی جنبی ہے غسل جنابت میں ہے تو اس پر غسل فرض ہے اور اس کے ایک ایک بال میں نجاست ہے اب اقلا دیکھا جائے تو ایک شخص جس کو پانی نہیں مل رہا وہ مٹی جب اپنے ہاتھوں پر لگائے گا تیمم کرے گا تو نجاست ظاہری طور نجاست تو وہ خود لگائے گا اپنے ساتھ تو وہ پاک کیسے ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص جس پر غسل جنابت فرض ہے تو اس اقلا دیکھا جائے تو وہ مخصوص نجاست ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہر بال پر جنب نجاست ہے تو اس کو پورا غسل کرنا فرض ہے اقلا دیکھا جائے تو ایام مخصوصہ میں عورتوں پر عورتوں پر روزوں کی قضاء ہے اگر روزوں کی قضاء ہے لیکن نمازوں کی قضاء نہیں ہے اقلا دیکھا جائے تو قضاء نمازوں کی ہونی چاہیے تھی کیونکہ نماز افصل ہے روزہ اس کے بعد آتا ہے لیکن نہیں اس طرح نہیں اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ حج کرنے مکہ شریف گئے تو وہاں ان کی ملقات امام باکر سے ہوئی تو امام باکر سے کسی نے ان کا تعرف کروایا تو اس وقت مشہور تھا کہ امام ابو حنیفہ امام باکر نے فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے جو اپنے قیاس کو اپنی سوچ کو اپنے فہم کو ادیس سہیہ پر ترجیح دیتا ہے تو امام ابو حنیفہ نے عرض کی کہ حضور آپ بیٹھ جائیں میں آپ کے آگے کچھ بزارشات کرتا ہوں جب امام باکر بیٹھ گئے تو امام ابو حنیفہ نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ تو حضرت امام باکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے نماز افضل ہے روزے سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی اقل سے فیصلہ کرتا تو ایام مخصوصہ میں روزے کی قضا ہوتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہوتی لیکن میں نے دین کے مطابق فتوہ دیا اگر میں اقل سے فیصلہ کرتا تو میں نماز کی قضا کا حکم دیتا روزے کی بجائے کیونکہ نماز افضل ہے روزے سے پھر امام ابو حنیفہ نے امام باکر سے سوال کیا کہ مرد قوی ہے یا عورت قوی ہے مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے تو امام باکر نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے مرد قوی ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مراث میں شریعت میں عورت کو ایک حصہ ملا مرد کو دو حصے ملا اگر میں اپنی اقل کے مطابق فیصلہ کرتا تو میں یہ فتوہ دیتا کہ عورت کو دو حصے دیے جائیں مرد کو ایک حصہ دیا جائیں کیونکہ وہ قوی ہے اور عورت کمزور ہے مرد تو مزید کما لے گا عورت نہیں کما سکتا لیکن میں نے وہ فیصلہ دیا جو قرآن اور حدیث کے مطابق تھا امام عونیفہ نے دیسرا سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ منی زیادہ نیجس ہے یا پشاب تو امام باکر نے فرمایا کہ پشاب زیادہ نیجس ہے تو امام عونیفہ نے فرمایا کہ میں اگر اپنی عقل سے فیصلہ کرتا تو یہ فتوہ دیتا کہ پشاب کے خارج ہونے پر غسل کیا جائے اور منی کے خارج ہونے پر غسل کیا جائے لیکن میں نے یہ فتوہ دیا کہ پشاب کے خارج ہونے پر غسل کیا جائے اور منی کے خارج ہونے پر غسل کیا جائے کیونکہ میں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کر رہا تھا تو جب امام باکر نے امام ابو حنیفہ کا فام دیکھا تو اٹھ کر آپ کا مات ہچوم لیا اور آپ کو گلے سے لگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبود فرمایا اور ابھی آغاز کے سال تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراج پر تشریف لے کر گئے اور آپ نے واپس آ کر اعلان فرمایا لوگوں کو بتایا کہ میں رہا کو بیتل مقدس گیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سہر کی جنت دیکھی دوزک دیکھی اور عرش مولا تل گیا اور پھر میں واپس آیا تو بستر بھی گرم تھاروائیات میں آتا ہے یہ جب واقعہ مکہ میں پھیلا تو ابو جہل وہ یہ ترقیب آئی اور وہ سب سے پہلے حضرت سعید نصدیقی اکور کے پاس گیا وہ سوال یہ ہے کہ ابو جہل سعید نصدیقی اکور کے پاس ہی کیوں گیا کسی اور کے پاس بھی جا سکتا تھا اور بھی صحابہ اور بھی لوگ تھے جو ایمان لیا اللہ چکے تھے کیونکہ اسے ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ محمد پر اگر کوئی بلکل صحیح یقین رکھتا ہے کامل ایمان رکھتا ہے سب سے زیادہ جس کو محمد پر یقین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ابو بکر کی ذات ہے اسی لئے ابو جہل جو ہے وہ سعید نصدیقی اکور کے پاس گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج میں وہ بات سن کے آ رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی کیا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ایک ہی رات میں یہاں سے فلسطین گیا بیت الحدس گیا اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سہر کی جنت دیکھی دوزک دیکھی اور ایک ہی رات میں واپس آ گیا ایک ہی لمحے میں واپس آ گیا تو کیا تم سچ مان لوگے تو حضرت سعید نصدیق اکبر نے سعال کیا کہ کون کہہ رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کس نے یہ بات کی ہے اگر یہ کہنے والا کوئی عام شخص ہے تو اس کی بات کہے تو اعتماد نہیں کیا جائے گا لیکن اگر یہ کہنے والا کوئی خاص شخص ہے تو پھر دیکھا جائے گا تو ابو جہل نے دو تین دفعہ تقرار کی تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یقین کر لو انہوں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کون شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے تو ابو جہل نے بتایا کہ یہ تمہارے صاحب محمد کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس کیا اور وہاں سے عرش مولا تک گیا ساتوں آسمانوں کی سہر کی جنت دیکھی دوزک دیکھی تو حضرت سعید نصدیق اکبر نے اس سے اور کوئی دلیل نہیں مانگی اور کچھ پوچھا نہیں کہ انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں یا یہ بھی نہیں کہا کہ میں جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں گا پھر میں بتاؤں گا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے حضرت سعید نصدیق اکبر نے وہیں کہا تھا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں یہ ایمان ہے اور اسی کو ایمان بلگائب کہتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی عرف کرایا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں کرایا گیا ہے وہ یہ ایمان بلگائب ہے جو سعید نصدیق اکبر کا تھا کہ بغیر دیکھے بغیر کوئی دلیل مانگے شیطان ایک شکل میں ایک انسان کی شکل میں امام فخر الدین رازی کے سامنے آیا اور اس نے ان سے خدا کی وحدہ نیت پر دلیل مانگی تو بتاتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے تقریباً تین سو ساٹھ دلائل دیئے اور ہر دلائل کو آپ کا ایمان اپنا متزلزل ہونے لگا اور امام فخر الدین رازی پرشان ہو گئے تو آپ کی مرشد آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبرہ کی آواز آئی وہ آواز گونجی اور اپنے امام فخر الدین رازی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فخر الدین رازی اس سے یہ کیونی کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کی وحدہ اللہ شریک مانتا ہوں وحدہ اللہ شریک مانتا ہوں ایک مانتا ہوں میں رب کو کسی ثبوت یا کسی دلیل رب کو ماننے کے لئے مجھے کسی ثبوت یا دلیل کے ضرورت نہیں ہے یہی چیز جو ہے اسے کو اصل ایمان دیتے ہیں اکل کی بنیاد پر پرک کر تو بہت سے لوگ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں لیکن جو ایمان بالغیب کا تقاسہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے تو جب آپ دین کو اسلام کو اپنے مذہب کو ان اقلی ترازو پر پرکھنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو خلاف اقل ہوتی ہیں لیکن اس وقت آپ یہ فیصلہ آپ یہ ٹھنڈورہ پیٹنا لوگ یہ شروع کر دیتے ہیں اس وقت لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ نہیں ہونے چاہیے تھی اسلام میں پردہ نہیں ہونا چاہیے تھا اسلام میں چور کے ہاتھ نہیں ٹاٹنے چاہیے تھے تو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس اقل سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں جس اقل سے ہم اسلام پر تنقید کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی گئی اقل ہے اور وہ ایک حدود و قیود کے اندر رہ کر سوچ سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت سے جو فیصلے فرمائے ہیں ہم ان کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے اتنی آسانی سے لہٰذا ہماری اقل ناقص ہے رب کا فہم رب کا تدبر اور رب کی حکمت جو ہے وہ کامل ہے تو ہم اپنے ناقص فہم اور ناقص اقل سے رب کے کامل فیصلوں پر جب تنقید کرتے ہیں تو ہمارا ایمان متزلزل ہوتا ہے اور دین پر بھی ہمارا جو دین کو سمجھنے کی جو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق انسانوں کو دی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی لے لیتا ہے تو یہ یہ چیز ہے کہ اسلام جو مذہب ہے وہ اقل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اقل اسلام کے تابع ہو تو اقل کامل ہوگی کیونکہ اقل رب کی تخلیق کردہ ہے اور اسلام مذہب بھی رب کا تخلیق کردہ ہے لہٰذا یہ جو آج کے لوگ اقل کے ترازو پر ہر چیز کو پرکتے ہیں تو کسی بھی رسول کو یا نبی کو جب ہم مانتے ہیں تو پہلی پہلی جو کسی بھی نبی یا رسول کو ماننے کے لیے جو پہلی دلیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے موجزات کا ظہور کرتا ہے اور موجزہ کسے کہا جاتا ہے موجزہ اسے کہا جاتا ہے جو خلاف اقل ہو جو قدرت کے قوانین کے خلاف ہو خلاف فطرت کوئی چیز ہو خلاف اقل کوئی چیز ہو تو اسے موجزہ کہا جاتا ہے جب نبی کی نبوت پر ایمان ہی موجزات کے ذریعے لائے جاتا ہے موجزے کو دیکھ کے لائے جاتا ہے جو چیز خلاف اقل ہوتی ہے اس کو دیکھ کے نبی کی نبوت کو مانا جاتا ہے تو پھر اسلام کی جو اصول ہیں یا اسلام کے قوانین ہیں ان کو اقل کے طرازوں پر کیسے تولا جا سکتا ہے کیونکہ انسان کی اقل محدود ہے یہ نہیں کہ وہ قوانین غلط ہیں بلکہ ہماری جو اقل ہے ہمارا جو فہم ہے وہ کم ہے وہ ناقص ہے وہ محدود ہے اور یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ قوانین ہیں یہ کامل ہیں یہ اقمل ہیں تو یہ ہماری اقل سوچ فہم ان قوانین کے پیچھے چھپی حکمت کو پہچان نہیں سکتے تو قصدانِ گرامی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان آپ کا متزلزل ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان متزلزل ہو یا آپ کے دل میں آپ کے دل میں کوئی وسوسیں آئیں یا خیالات آئیں تو آپ سیدنا صدیق اکبر کے اس واقعے کو یاد کر لیا کریں کہ آپ نے ابو جہل سے کہا تھا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں